نحمد و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انذر به الذین يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفیع لعلهم يتقون پارہ نمبر ساتھ سورة انعام رقو نمبر چھے آیت نمبر اکاون تا پچھپن و انذر به الذین يخافون ان يحشروا الى ربهم اور آپ درا دیجئے و انذر به الذین يخافون ان يحشروا الى ربهم اور آپ درا دیجئے اس قرآن کے ذریعے کہ وہ جمع ہوں گے اس طرح یا ایسی حالت میں جمع ہوں گے کہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا لعلهم يتقون تاکہ یہ لوگ بچتے رہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَةِ اور دور مت کیجئے الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَةِ صُبْ وَشَام يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اور اس کے رضاحت چاہتے ہیں مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ اور آپ کا حساب ان کے ذمہ کچھ نہیں فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ پس ان کو دور کرنے لگے تو پس ہو جائیں گے آپ بے انصافوں میں سے وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا تاکہ وہ کہے کہ ہمارے درمیان یہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے احسان کیا ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں ہے شکر کرنے والوں کو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اور جب آجائی تیرے پاس جنہوں نے ایمان لیا ہے ہمارے آیتوں پر فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو کہہ دے کہ تم پر سلامتی ہو قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَتَ لِکْ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت اور مہربانی اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَتٍ اَنَّهُ شَانْ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص گناہ کرے جہالت کی وجہ سے سُمَّ تَعْبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَسْلَحَا پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے اپنا حال درست کرے فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ فَسْتَخْقِقِقِ کے ساتھ بِلَا شُبَى اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ بَخَشْنِ وَالَ مِهْرَوَانَ ہے وَقَدَلِكَ نُفَسِّلُ الْعَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ آیات بیان کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے مجرمین کا راستہ آیاتِ مذکورہ آیات نمبر اکاون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے حکم ہے کہ منکرینِ قیامت سے بحث اور مباحثہ موقوف کیجئے منکرینِ توحید سے مقالمہ نہ کیجئے اور تبلیغِ حق میں مشغولہ اور مصروف ہو جائے اور تبلیغ کا روح ان لوگوں کے طرف کیجئے جن کا عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ حساب کتاب کا عقیدہ رکھتے ہیں بعض بادل موت کے قائل ہیں اب قیامت کے متعلق تین قسم کے لوگ ہیں ایک قسم وہ ہو ہے جو یقینی طور پر قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں بعض بادل موت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے دوسرا قسم متردد ہے مضبضب ہے اور تیسرے قسم ہوئے جو بلکل منکر ہیں ظاہر ہے اللہ کے طرف سے تو تین طبقوں کو تبلیغ کا حکم ہے لیکن معتقدین اور مترددین قسم کے لوگوں سے زیادہ توقع کی جاتی ہے اس سے مقالمہ کیا جا سکتا ہے اس سے مباحثہ کیا جا سکتا ہے اس لئے آیات مذکورہ میں ان لوگوں پر خصوصی توجہ کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّ اہلِ ایمان کے ساتھ قیامت کا مذاکرہ کرو ہے بھائی ان کا اعتقاد اور مضبوط کرو مستحقم کرو معلوم ہوا کہ جو اہلِ ایمان ہے ان کو بھی تعلیم اور تبلیغ کی ضرورت ہے یہ جو آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کافروں کو کی جاتی ہے یہ تبلیغی جماعت والے گر بار چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں بھائی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنا جان خرچ کرتے ہیں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں اللہ کے گھر میں اسی کی حجرے میں تو نہیں جاتے نماز کی ترغیب دیتے ہیں اچھے آمال کی تلقین کرتے ہیں اور ایتی مذکورہ میں تو یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو تبلیغ کرو جو یخافونا ان یخشروا الہ ربهم جن کو خوف ہے در ہے کہ امنی رب کے سامنے جمع ہونا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تبلیغ صرف کافروں کو نہیں کی جاتی ہے بلکہ آیات مذکورہ کے روح سے تو مسلمانوں کو بھی تبلیغ کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو تبلیغ کرو اور کتنے مسلمان ہیں جس کو نماز پڑھنا وضو کرنا تیمم غسل یہ نئے آدھاتے ہیں مخارش عریف کتاب الایمان کے ابتدا میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور اپنے شاگرد عدد اسود ابن حلال کو رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ نؤمن بنا سعاتن بیوجو توڑا ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں میرے بھائی معاذ بن جبل بھی صحابی ہے مسلمان ہے اور اسود ابن حلال تعبیعی ہے وہ بھی خیر القرون کا ہے تبلیغ صرف کافروں کو نہیں مسلمانوں کو بھی کی جاتی ہے اور آیات کی روح سے مسلمانوں کو کرنا چاہیے مسلمانوں کو رائے راز پر لانا چاہیے اور آیات نمبر باون میں بتلایا ہوں کہ یہ جو غربہ ہے فقرہ ہے صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی رضا کے متلاشی ہے اللہ کا حکم یہ ہے اپنے حبیب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو دور مک کیجئے اور تصیر ابن کسیر میں امام ابن جریر کی روایت نقل کی ہے ابن کسیر نے کہ کفار مکہ کی چند سردار عطبہ شہیبہ متعم ابن عادی ابن ربیعہ حالس ابن نوفل یہ جو بڑے بڑے سنادیت تھے سردار تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مطالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بتیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سننے اور ماننے میں ہماری لئے جو ایک رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اردگرد وہ لوگ بیٹے رہتے ہیں جو ہمارے غلام تھے یا جن کو ہم نے آزاد کیا تھا یا جو آزاد کیا ہے یا وہ لوگیں جو ہمارے رحم و کرم پر زندگی بسر کرتے ہیں ان فقیروں کے ہوتے ہوئے ہم ان کے مجلس میں کیسے شرکت کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیسے بیٹھ جائے لہٰذا آپ اپنے بتیجے کو سمجھا جائے کہ ہمارے آنے کے وقت ان غریب و مسکینوں کو مجال مجلس سے ہٹا دو باہر نکالو تو پھر ہم ان کے بات گور و فکر سے سنیں گے ابو طالب جو چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے یہ رؤوسہ اور سرداروں اور وڑیروں اور نوابوں کے یہ جو پیغام تھا نقل کردہ گفتگو تے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی اور ادھر ایک بات کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے رائے دی کہ اس میں کیا حرج ہے کچھ دن دیکھ لیتے ہیں ان کا امتحان لیتے ہیں اس پر آیات کریمہ ناظر کی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے معافی مانگی استغفار پڑی اور یہ جو غریب فقیر تھے جن کے بارے میں یہ بڑے بڑے سردار رؤوسہ باتیں کرتے تھے ان کے ساتھ نشست نہیں کرتے تھے اس وقت رسول اللہ مبارد صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں سوہیب روبی رضی اللہ تعالی انہوں عمار ابن سالم رضی اللہ تعالی انہوں سالم مولا ابی خزیفہ حضرت سبیح مولا عسید عبداللہ ابن مسعود نقداد ابن عمر اور مسعود ابن القاری ذو شمالین وغیرہ رضی اللہ تعالی انہوں وانہوں مجمعین لئے صحابہ آتے ہیں اس وقت وہ غریب تھے اور صبح و شام اللہ کو پکارتے تھے اللہ کی رضا چاہتے تھے اللہ کی رضا کے متلاشی تھے لہذا اللہ کا حکم ہوا کہ ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجئے بدال اسلام غریبا وسیعود غریبا قطوبہ لولی قرآبا اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا کہ ہم نے عزمایا ہے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں سے ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے ابن عاطیہ اور علامہ جاراللہ ذمہ شریع کی تحقیق یہ ہے کہ حساب ہم اور علیہ ہم کے ذمیر میں کہ جو ذمائر ہے علیہ ہم میں اور حساب ہم میں جمع کے جو ذمائر ہے یہ رقصہ مشرقین کو رجے ہیں جو غریب مسلمانوں کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹا دینا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ لوگ خواہ ایمان لائے یا نہ لائے ان فقراء غرباء کے مقابلے میں ان سرداروں کی پرواب مت کیجئے کیونکہ ان کے حساب کے ذمہ دارے آپ پر نہیں ہے جیسا کہ آپ کے حساب کے ذمہ دارے ان پر نہیں ہے لہذا ان فقراء ان مساکین ان غرباء کو مجلس سے ہٹانا کلے بھی انصافی ہوگی اور آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ ہم نے اس طرح ایک دوسروں کی ذریعہ ازمائش میں جو ڈالا ہے تاکہ رقوسہِ قریش یہ سردار یہ جاگردار یہ انسان کو جو انسان کی نگاہ سے نہیں دیکھتے یہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے کہ جن غریبوں کو وہ حقیر سمجھتے تھے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آلی مقام پانے سے آلی مقام پر فائز ہے آلی مقام پر فائق ہے اور کیا کہا تاک کسی نے خوب حقارت سے نہ دیکھ اے اہل ساحل اہل توفا کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم ہے خوب جاننے والا ہے کہ کون حق شناس ہے کون شکر گزار ہے سچ تو یہ ہے کہ شریف اور معزز وہ شخص ہے جو اپنے محسن کا حق پہچان ہے شکر گزار بن جائے اور ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے وہ سابر شاکر اکرام اور اعزاز کے مستحق ہوتے ہیں آیت نمبر چون میں فرمایا وَيَذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ یعنی جب وہ لوگ آپ کے پاس آ جائے جو ہمارے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آیاتوں سے مراد قرآنی آیات بھی ہو سکتی ہے موجزات بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے قدرتیں بھی ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ محرس سلام کو حکم ہے سلام علیکم اس کو سلام علیکم کہو اور سلام علیکم کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے ان کو سلام پہنچا دیجئے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان لوگوں کو سلامتی کی خوشخبری سنا دیجئے دونوں صورتوں میں غریب مسلمانوں کی دل شکنے کا بہترین تدازم ہے اور آل قسم کا اکرام ہے اعزاز ہے اور آل قسم کا انعام ہے وہ دوسری جملے میں فرمایا کتبہ علیہ نمسی الرحمہ پھر اس جملے میں مزید احسان ورک انعام کا وعدہ ہے مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنی ذمہ لکھ دیا ہے اور پھر رب کا لفظ استعمال کر کے آیت کے مضمون کو مزید مدلل بنایا کہ اللہ تمہارا پالنے والا ہے اور اگلے جملہ میں فرمایا من عامل منکم سو ام بجہالت یعنی جو آدمی جہالت کی وجہ سے برائی کرے پھر توبہ کرے عامال درست کرے اصلاح کرے اپنی عامال کی تو اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے گناہ معاف کرنے والا ہے اور پھر صرف اس پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ مزید بھی نواز آ جائے گا اور آپ چک کیجئے کہ آیات مذکورہ میں جہل کی وجہ جہالت کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ جہل کا مد مقابل اور متزاد علم ہے اور جہالت کا مد مقابل وہ کیا حلم ہے وقار ہے اس کا یہ مقابل ہے یعنی جہالت مہاورات میں ہمیشہ کیلئے تقریباً وہ عملی جہالت کیلئے استعمال ہوتی ہے اور اگر غور کیا جائے تو گناہ جب بھی کسی سے سرزد ہو تو عملی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا اس جگہ عملی جہالت مراد ہے یعنی ایسا کام کر بیٹے جو نتیجہ کے اعتبار سے بے خبر ہو جاہل ہو نواقف ہو لا علم ہو اور حضرت الاستاد نے جہالت کا ترجمہ نادانے سے کیا ہے اور فرمایا کہ علمی جہالت مراد نہیں ہے بلکہ اس مقام پر عملی جہالت مراد ہے اور اعتم بر پچپن میں فرمایا وَقَذَلَكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ وَلِتَسْتَوِينَ سَبِيلُ الْمُدْرِمِ اس طرح ہم نے آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے اور صاحب روح المعانی علامہ علوسی لکھتے ہیں اے وَلِتَسْتَبِينَ السَّبِيلَهُمْ نَفْعَلُ مَا نَفْعَلُ مِنَكْ تَفْصِيلِ یعنی آیات کے بیان کرنے کے متعدد فواہد ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مجرمین کا راستہ کونسا ہے کس راستہ کس دگر پہ وہ چل پڑے ہیں اور جس دگر پہ چل پڑے ہیں پھر اس کا انجام بھی کیا ہوگا یہ وَلِتَسْتَبِينَ السَّبِيلُ الْمُجْرِمِينَ کا مطلب یہ ہے کہ مجرمین کا راستہ بھی معلوم ہو اور پھر اس کا انجام بھی آپ کے سامنے ہو موسیقی موسیقی